اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیل کو جاری ہے امریکہ کے بعد اب برطانیہ کے صدر رشی سنک بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور وہ بنجمن نتین یاہو سے تازیت اور غزہ میں جنگ پر تبادلے خیال کریں گے جس کے بعد وہ مصر اور قطر کا دورہ بھی کرے گے روس نے غزہ کے لیے ستائیس ٹن انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے امداد کے ساتھ ایک تیارہ مصر کی طرف روانہ کیا ہے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے اپنے ہی شہریوں کو اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جنگ کی بات کریں گے تو انہیں غزہ بھیج دیا جائے گا اسرائیلی پولیس سربراہ نے نظہروں کے بات کہا کہ جو بھی اسرائیلی شہری بنے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویلکم اور جو جنگ بندی کی بات کرے گا اسے غزہ جانے والی بسوں میں بٹھا کر وہیں بھیج دیا جائے گا اب فیس بک انسٹاگرام پر فلسطینی حامی اور حماس سے متعلق قبروں کو ہٹانے کا میٹانے اعلان کیا ہے الجزائر نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں اور ناکبندی کے شکار فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے حکومت کے ذر احتمام تمام کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کو معافتل کرنے کا اعلان کیا ہے وہیں ترکی سے میں کئی ممالک نے تین لوزہ سوک کا بھی اعلان کیا ہے اسلامی ممالک سے مسلمان لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں حماس کے دس عراقین اور اس کے غزہ، سودان، ترکیہ، الجیریا اور قطر میں پھیلے مالیاتی نٹوک کے گروپ کے خلاف بدھ کے روز پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے حماس کے جن لوگوں پر پابندی آئیت کی کی ہے ان میں حماس کی سرمایہ کاری کا منیجمنٹ کرنے والے رکن، ایران حکومت سے قریبی رشتہ رکھنے والے قطر میں واقع ایک فائنینس پروائیڈر حماس کا ایک اہم کبانڈر اور غزہ میں واقع اس کے فائنینس پروائیڈر اور سرمایہ کاروں کو حدب بنانے کے لیے تیز رفتاری سے کام کر رہا ہے لیکن فلسطینی بچوں اور خواتین کے قتل عام کے باوجود اب تک بیانبازی کے علاوہ مسلم ممالک کوئی ٹھوز قدم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھے گئے ہیں گدشتہ روز لیبیائی مندوب حسن البرکاتی نے عرب ممالک اس رویے پر سخت الفاظ میں تنقید کی انہوں نے اوائیسی اجلاس میں کھل کر بات کی اور کہا کہ صرف مظاہروں سے اور بیانبازی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دنیا ہم ایک تنظیم مانتی ہے اور یہاں ہم بیٹھے صرف جنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے ہمیں ٹھوز قدم اٹھا کر فلسطینی مضاہمت کا تعاون کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا میکنزم تیار کیا جائے کہ سرحت کھول دی جائے تو لیبیا سے تمام ہتھیار اور ٹرین فوجیوں کے ذریعے ہم ان کی مدد کے لیے بلکل تیار کھڑے ہیں وہیں گدشتاروز ایران نے بھی اسرائیل کو تیل سپلائی بند کرنے سمیت مختلف پابندی آیت کرنے کا بھی مطاربہ کیا تھا لیکن مسلم ممارک کوئی قدم اسرائیل کے غلاب اٹھائیں گے اس کے کوئی امکانات فی الحال تو نظر نہیں آ رہے ہیں بتا دے کہ گدشتاروز اوائیسی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اسرائیل کی غیر انسانی جاریت کو فوری روکنے اور بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا گیا ہے مسلمان و مالک پر مشتمل تنظیم نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کے محاسبے کا مطالبہ کیا ہے اقوام التیدہ کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کو نہ رکوانے اور اپنی ذمہ داریاں نہ ربانے پر بھی اوائیسی نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذہمت کیا ہے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے بعد اسرائیل نے مصر کے راستے غزہ کے لئے امداد کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی شرائط بھی لگا دی ہیں جس نے غزہ کے رہائشیوں کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں اسرائیل حکومت نے کہا کہ مصر کے راستے غزہ کی پٹی میں آنے والی امداد کا راستہ اب وہ نہیں روکیں گے اسرائیل حکومت نے یہ اعلان امریکی صدر جو وائیڈن کے دورے اور اتحادی ممالک کی جانب سے غزہ کی پٹی میں محصور فلسطینیوں تک امداد کی ترسیل کی اجازت دینے کے لئے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بات دیا ہے اسرائیل عزیر عظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو وائیڈن کے مطالبے پر فضلہ کیا گیا ہے کہ مصر کی طرف سے جنوبی غزہ کی پٹی میں خوراک پانی اور عدویات پر مشتمل انسانی امداد کی ترسیل نہیں روکی جائے گی اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں امداد جو ہے وہ پہنچائی جائے گی لیکن غزہ پٹی میں اس امداد کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا جب تک ہماچ یا رغمالیوں کو رہا نہیں کر دیتا یہ ابھی تک واضح نہیں کہ غزہ تک امداد کب پہنچے گی کیونکہ غزہ کے ساتھ لگنے والی مصری سرحت کی گزرگاہ جسے رفعہ کراسنگ بھی کہتے ہیں وہ بقول مصری حکومت ازرائیلی تیاروں کی بمباری کے وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہ سڑک کی مرمت کی جاری ہے ان ٹرکوں کے گزرنے کے لیے وہاں موجود جو گڑے ہیں اسے بھرا جائے گا پھر جو ہے امداد کی پہلی کے بیس ٹرکوں پر مشتمل ہوگی وہ غزہ کی طرف روانہ ہوگی مغرب اور اسرائیل کے نزدیک ان کے خلاف ہونے والا کوئی بھی تشدد دہشتگردی ہے لیکن ان کی طرف سے کیا جانا والا قتل عام بھی صرف کولیٹرل ڈیمیج ہے اپنے ناجائز بیٹے کی حمایت میں امریکی وزیر آزم اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور پہنچتے ہی بچوں کے قاتل کو بڑی شان سے گلے بھی لگایا اور اسرائیلی جنگی جرائم پر پردہ ڈالتے ہوئے اسپتال میں قتل عام پر کلنچت بڑی ڈالی ساتھی مزید دہشتگردی کا لائسن بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہتیار کم پڑیں گے تو ہم مزید ہتیار آپ کو فراہم کریں گے امریکہ کی اسی وحشیفن پر بات ہو ہی رہی تھی کہ اس کے بعد امریکہ نے ایک اور گری ہوئے حرکت کرتے ہوئے فلسطین کے لئے امداد سے متعلق قرارداد بھی ویٹو کر دی ہے برزیل کی جانب سے قرارداد لائی گئی تھی جس میں حماس کے حملے کی مضمت کے ساتھ ازرائیل اور غزہ دونوں کے شہریوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی مضمت کی گئی تھی اور ساتھی غزہ کے لوگوں کو انسانی امداد کی اپیل بھی کی گئی تھی برزیل نے جب یہ قرارداد پیش کی تو سلامتی کونسل کے پندرہ ارکان میں سے بارہ نے قرارداد کی حمایت نے ووٹ کیے جس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرارداد منظور ہو جاتی لیکن امریکہ جسے ویٹو پاور حاصل ہے اس نے قرارداد کو ویٹو کر دیا اور جو وجہ امریکہ نے بتائی وہ انتہائی مضحقہ خیز ہے اور اس کی شیطانیت کو بھی ظاہر کر دی ہے امریکی الچی نے بتایا کہ انہوں نے قرارداد اس لیے ویٹو کر دی کیونکہ اس میں ازرائیل کے دفاع کے بارے میں باتیں کم لکی ہوئی تھی صرف ازرائیل کے دفاع میں تذکرہ کافی نہیں تھا انہیں بہت کچھ لکھنا چاہیے تھا بتا دی کہ اس سے قبل بھی جنگ بندی سے متعلق قرارداد روس نے پیش کی تھی جس میں امریکہ برطانیہ نے اس کے خلاف ووٹ کیا تھا وہی امریکہ میں جو بائیڈن کے اس فیصلے کے خلاف انسانی وقوق کی تنظیم جوئیش وائس فور پیس نے امریکی کانگریس کے عمارت کی لابی کے فرش پر بیٹھ کر ایک بڑا بینر لہ رہا ہے جس پر لکھا تھا کہ جنگ بندی کی جائے گروپ نے کہا کہ انہوں نے کانگریس کو بند کر دیا تاکہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے جاری ظلم و ستم میں امریکی مداخلت کی طرف عوام کی توجہ ممصول کرائی جا سکے اور یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر اب شیئر کی جاری ہے حالانکہ دوران واشنگڈن ڈی سی میں اسرائیل کے فلسطینیوں پر جاری ظلم کے خلاف احتجاج کے دوران پانچ سو افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے غزہ کے اسپتال میں قتلہ مچا کر اسرائیل انتہائی مشکل میں پھنس گیا ہے اب وہ مسلم ممالک میں مقیم اپنے لوگوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دے رہا ہے اسپتال پر محلک حملے نے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے خاص کر اسلامی ممالک میں لوگ سڑکوں پر اتر کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک اس میں مداخلت کریں اور اپنی افواج کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیج دیں اومان میں اسرائیلی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی جبکہ اسٹمبول میں برہم مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی جن ممالک میں غیر معمول احتجاج دیکھنے کو ملا ان میں ترکی لبنان اردن اور ایران قابل ذکر ہیں اسی درمیان غیرت و حمیت سے بھرپور مسلم عوام نے کئی ملکوں میں اسرائیلی سفارت خانے پہنچ کر توڑ پڑ بچائی وہیں اسپیتال میں معصوموں کے قتل عام کے بعد ترکی میں مسلم نوجوانوں نے اسرائیلی سفارت خانہ نظراتش کر دیا اسی خوف کے سبب اب اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ترکی چھوڑ دیں غزہ پر اسرائیلی بربریت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کے بعد حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے حزباللہ نے اپنے تازہ حملے میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینک اور جاسوسی آلات تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے عراق میں دو امریکی فوجی اڈوں این الاسد اور حریر بیس پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں لبنان کی مضامتی تنظیم حزباللہ کی جانب سے چار گھنٹوں میں اسرائیل کے تین علاقوں پر بھی حملوں میں جانی نقصان پہنچانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں حزباللہ کے جنگ جو نے اسرائیلی فوج کو گائیڈٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے سپریم کورٹ نے سینئر وکیل اشوینی اپادیائی کی اس ارضی کو خالج کر دیا ہے جس میں مندروں پر سے حکومتی کنٹرول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا عدالت عزمہ کا فیصلہ اشوینی اپادیائی کے لئے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک اسی طرح ہندو مندروں کے انتظام انسرام میں بھی حکومتی مداخلت نہ ہو جس طرح مسجدوں میں نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے اس ارضی کے تعلق سے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ارضی سماعت کے قابل نہیں ہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے اس ارضی کے تعلق سے ایڈوکیٹ اشوینی اپادیائی کو کہا کہ آپ یہ مطالبہ پارلیمنٹ یا حکومت سے کر سکتے ہیں نہ کہ عدالت سے کانگریسٹیٹر راہول گاندی تلنگانہ میں پارٹی کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اس دوران انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی بی آری ایس اور اے آئی ایم آئی ایم کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کیسی آر انتخابات ہارنے والے ہیں یہ لڑائی بادشاہ اور عوام کی لڑائی ہے آپ تلنگانہ میں عوام کی حکمرانی چاہتے تھے لیکن یہاں صرف ایک خاندان کی حکومت ہے دریازنہ انہوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کا مسئلہ بھی یہاں اٹھایا سناتکار گوتم اڈانی اور ان کی کمپنی اڈانی گروپ ایک بار پھر خبروں میں ہے دراصل امریکی شارٹ سیلر کمپنی ہندن برگ ریسرچ کی ریپورٹ کے بعد گوتم اڈانی کے بہران کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے سی بی کی تحقیقات پہلے سے ہی چل رہی ہیں جس کا دائرہ اب بڑھا دیا گیا ہے سی بی ان ممالک کے مارکٹ ریگولیٹر سے بھی معلومات اکھٹا کر رہی ہے جہاں اڈانی گروپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے صرف اتنا ہی نہیں سی بی نے تفتیشی صحافیوں کی تنظیم او سی سی آر پی سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ اڈانی گروپ سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اکھٹی کی جا سکیں اس تنظیم نے اڈانی گروپ کے حوالے سے کئی ریپورٹیں شائع کی ہیں اور ان میں کئی دستاویزات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے تاہم او سی سی آر پی نے فیلحال کسی بھی قسم کے دستاویزات فرام کرنے سے انکار کر دیا ہے وہیں اڈانی گروپ کی فلیکشپ کمپنی اڈانی انٹرپرائزر نے متعلق کیا ہے کہ کارپوریڈ امور کی وزارت نے ممبئ ائرپورٹ سے متعلق معاملات میں خاتوں کی جانت شروع کر دی ہے ممبئ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور نوی ممبئ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے متعلق خاتوں کی چانبین کے لیے چودہ اکتوبر کو ہی وزارت نے نوٹس محصول ہوا تھا وزارت نے کمپنی سے دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک کے اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات مانگی ہیں قابل ذکر ہے کہ گوتم اڈانی کے اڈانی گروپ نے جی وی کے گروپ سے ممبئ ائرپورٹ حاصل کیا تھا اس وقت جی وی کے گروپ پر مجرمانہ سادش اور دھوکہ دہی کا الزام آیت کیا گیا تھا سی بی آئی اس معاملے میں تحقیقات کر رہی تھی وہیں سے بھی اڈانی اور گلف ایشیا فنڈ کے درمیان تعلقات کی بھی چانبین کی جا رہی ہے ناظرین ایتے خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ایب سائٹ www.fikrkber.com بھی ترور کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ